آپ کے دماغ میں ٹینشن ہوتی ہے پلاس ٹو کرتے ہیں آپ کیونکہ ہر روج ہر ٹیچنگ ایسی چوٹ میں ہر ایک بچے کا پھون موبائل نمبر وہ لیا جاتا ہے آن لائن کانسلنگ ہو رہی ہے ہر کچھ ہو رہا ہے اور وہ ہائی جائک ہو جاتا ہے آئل سینٹر سے ہائی جائک ہو جاتا ہے پلاس ٹو والا سکول والا بیچ رہا ہے سکول والے سے پوچھو کہتا ہے میں نے نہیں بیچا تو ٹینتھ والا کہتا ہے میں نے بیچا آپ کسی کا بھی نمبر لے سکتے ہو سٹوڈنٹ کا آپ ان کو کارل کر سکتے ہو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری سکیورٹی میں انفریجمنٹ آ گیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا سرجیکٹ بالکل الگ ہے کہ نیشنل ایسی چیوٹ آف اوپن سکولنگ جس کو جالی بورڈ مانا جاتا ہے نیشنل ایسی چیوٹ آف اوپن سکولنگ ایک بہت بڑا بورڈ ہے پورے بورڈ میں ایک نمبر ون بورڈ ہے جو کی آئی سی ڈی ای انٹرنیشنل کانسل او ڈسٹنس ایڈوکیشن کے انڈر کام کر رہا ہے اس کے نارمز کے یونیسکو کے وہ نیشنل ایس کچھ جالی بورڈ نہیں ہے کیونکہ اوپن بورڈ میں کچھ ایسے پرائیویٹ سنستائیں بھی چلانے لگی ہیں اوپن بورڈ جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے اور یا آدمی کچھ کنٹیکسٹ میں کچھ پچھلے سال ایسا ہوا کہ نیس کے اوپر ایک دو چار شہی دن کے لیے پر بند لگا دیا گیا پرتی بند لگا دیا کہ نیٹ اگزام میں وہ الیجیبل نہیں آج کی ڈیٹ میں جو لیٹسٹ کرنٹ سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کیوں نہیں ہے سٹیٹس کیوں کا مطلب ہے سٹیٹس کیوں کا مطلب ہے کہ آج فزکس کمیسٹری بائیو اگر آپ نے انگلیش ہندی وہاں سے کیا ہے پانس اجیکٹ میں یو آر ایلیجیبل فیفٹی پرسنٹ لیا ہے ایلیجیبل فور نیٹ ایلیجیبل ہو آپ ڈی فارمیسی میں ایلیجیبل ہو آپ ڈاکٹریٹ فارما ایلیجیبل ہو بہت سارے فارمیسی کالنج میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر شہید یہ نیس نہیں چلے گا کیونکہ ان کو ڈیفرنس نہیں پتا کیونکہ جو جو مسچیویس لوگ ہیں انہوں نے نام بھی نہ ملتا جلتا لگا رکھا ہے آج میں آپ کو بتانے چلا ہوں اگر آپ نے ایڈویشن لینی ہے وکیشنل کورس میں مالی جی کمیٹی ہیلتھ میں ہی لینی ہے یا مالی جی آروج بدک تھرپی میں لینی ہے مالی جی ہنوپیتک ڈسپینسنگ میں لینی ہے مالی جی کی ڈی ایڈ میں لینی ہے تو آپ کے سامنے یہ ہیٹر بللہ شو کریں گے دیکھئے آندھرہ پردیش میں ویلیڈ بورڈ جو ہے آندھرہ پردیش بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ہے آندھرہ پردیش بورڈ آف سکینڈری ایڈوکیشن ہے آندھرہ پردیش اوپن سکول سوسائٹی ہے اسام میں تین بورڈ ہیں اسام ہائر سکینڈری ایڈوکیشن کونسل گوہاتی اسام بورڈ آف سکینڈری ایڈوکیشن گوہاتی اسام ہائر اور سٹیڈ مدرسہ اب بیہار کا آپ کے سامنے ہے بیہار انٹرمیڈیٹ بیہار سکول ایڈکیشن بیہار سنسکریت اور آگے اس کا نمبر بھی لکھا ہے دیان سے دیکھئے بیہار کا اب چھتیس گھر میں بھی اپن سکول ایک جالی کھلا ہوا ہے چھتیس گھر میں بھی ایک جالی کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھو چھتیس گھر بورڈ آف سکینڈری ایڈکیشن چھتیس گھر بورڈ آف سکینڈری ایڈکیشن and state open یہ صحیح بورڈ ہے چھتیس گھر مدرسہ بورڈ یہ کوبسے کی لسٹ میں بھی اب آ جائیے گوہ گوہ میں گوہ بورڈ آف سکینڈری and higher education صحیح بورڈ ہے گجرات میں گجرات سکینڈری and higher education بورڈ گاندینگر گجرات state open school state کا مطلب سرکاری گاندینگر کسی private بندے نے نہیں کھولا اب ہریانہ میں دیکھئے ہریانہ بورڈ آف ایڈکیشن ہانسی روڈ بیوانی ہریانہ open school اب کوئی ملتا جلتا نہ آپ بیوانی میں کھل جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بھی گورنمنٹ کا ہے اور اب مہچل کا مہچل پردیش board of school education دھرمشالہ مہچل پردیش state open school state state شبد کوئی پریوگ نہیں کر سکتا council شبد بھی کوئی پریوگ نہیں کر سکتا as per one eight sixty sixty rules مگر پھر بھی لوگ بائلا cross کر دیتے ہیں اب جمہو گشمی میں جے and کے state board of school education جمہو board ہے سرکاری جارخانڈ academy concert رانچی تو اس کا مطلب جارخانڈ کے نام پہ کوئی اور بھی board ہو وہ چلتا ہو جنیورسٹی میں میں نہیں کہہ سکتا مگر وہ ڈی ای ایس consider نہیں کرتی نہیں کرتی نہیں کرتی کرناٹکا میں کرناٹکا board of pre university education bangalore کرناٹکا secondary education examination board کرناٹکا open school جے 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 ایس ایس ماں ویدیا پیٹ میسور کیرلا میں kerala board of public examination پرکشا بوان تیروو انترم میں kerala board of higher secondary education تیروو انترم میں kerala state open school تیروو انترم میں مہاراشترہ میں صرف ایک board ہے مہاراشترہ state board of secondary and higher secondary education پونا مدیہ پردیش میں کوئی گوالیر board نہیں ہے یہاں پہ مدیہ پردیش board of secondary education بھپال mp state open school بھپال مدیہ پردیش مدرسہ board مدیہ پردیش منیپور میں منیپور council of higher secondary education impal منیپور board of secondary education impal میگالیا میں صرف ایک ہے میگالیا board of school education میگالیا اگر کسی university سے اپلاس two content کر رہے ہو میری جمہ واری نہیں ہے میجورم board of school education چتلان ایزوال ناغا لینڈ میں ناغا لینڈ board of school education کوہی ما اوریسا میں اوریسا council of higher secondary education ببنیش پر لوگو دیکھو لوگو جرور دیکھو اوریجنل لوگو کا مطلب ہے کہ trade mark اوریسا board of secondary education کٹک اور اوریسا state board of مدرسہ education اوریسا اب پنجاب میں دیکھئے ایک board پنجاب school education board محالی محالی میں کوئی اور کھل جائے تو میں نہیں کہہ سکتا مگر سرکاری board ایک ہی ہے اس کا open school بھی ہے اب open school جو پنجاب کا state یہاں لکھا نہیں ہوا وہ open school medical نہیں کرواتا physics chemistry نہیں کراتا national institute of open schooling راجستان board of tamil ladu میں آجاتے ہیں بہت ہی امدہ یہ لوگ ساؤتھ کے لوگ بہت پڑے لکھے tamil ladu board of secondary education chanay tamil ladu board of higher secondary education chanay tamil ladu state open school chanay tripra board of secondary education agar tala tripra west اور up میں یہ دیار رکھئے کہیں scam تو نہیں ہے کوئی scam تو نہیں ہے scam تو نہیں ہوا ہوا pharmacy کر رہے ہو کہیں آپ check کرو اس کی verification UP board of high school and intermediate education alaabad یہ بہت بڑا board ہے بہت genuine board ہے مگر بہت لوگوں نے pharmacy admission اس کے base پہ کی ہوئی ہے پہلے بھی بار recommended board ہے اترہ خند کا اترانچ شکشہ ایوام پرکش پریش رام نگر نینی تال یہاں پہ اس کا number بھی لکھا ہے 3401 west بنگال board of secondary education calcutta west بنگال council of higher education calcutta کوئی ملتا مجھولتا نام میں ایک بھی شبد حیلا تو گیا west بنگال council for بندرہ سکول سٹیفکیٹ examination اس کے ساتھ ملتا جلتا یہ یسی ایسی انگریجوں کے ٹائم کا ہے جیسے وائی پی سکول پٹیالا میں ہے جیسے نابا میں بہت بڑا سکول ڈے بارڈنگ سکول ہے جہاں سے بہت لیڈر پڑے ہیں راشتی سانسکری سانستان نیو دیلی گرو لیا اسلامی آئی جی سی پرگام فر یونیورسٹی آف کیمبریج فائی پاسی بی گریڈ ای بی سی اور انٹرنیشن بی آئی آئی پیسیوک این ہی ریکوگنائیز بورد آئی کنٹری تو اب دون ریکوگنائیز بورد جو دو آر چوڈا تک پتا لگ چکے تھے سی 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 لکھا ای لکھا ای مگر نون ریکوگنائیز بورد ہے پروسپیکٹس کا پیج میں نہیں کہہ رہا یہ نیس کہہ رہا ہے یہ لازٹ پیج پہ آپ کو نظر آئے گا ایک سو چھتر نمبر ہے نیس یعنی کہ میں ڈسکلیمر کرتا ہوں میں لوگوں کی اویرنیس کے لیے نیشنل انشیٹیوٹ اوپن سکول کا وکیشنل پروسپیکٹس کے 176 پیج پہ لکھا ہوا ہے اندھی سائی تسمیل اللہ باد ریکنگ نیش رہے گورنمنٹ انڈیا پر پر یہاں پہ لکھا ہے نون ریکنگ بورڈ یہ دو یار چودہ کے مطابق دوستو تو یہ تھا کہ آپ ریکنگ بورڈ دو یار چودہ کے مطابق بتا سکیں کہ آپ وکیشنل کورس کر رہے ہو یا اکیڈمک کورس کر رہے ہو نیش تو یہ بورڈوں کو مانے گا اور یہ بورڈوں کو نہیں مانے گا ہمارا کسی سے دویش نہیں ہم تو awareness create کر سکتے ہیں کوئی بھی آدمی آپ میں وہ سب awareness کر سکتے ہیں awareness جاگ رکھتا فیلانا کوئی دشمنی نہیں اچھا لگا تو لائک کرنا ہم نے ڈالیا education کو uplift کرنے کے لئے تانیو ہر بچے کا بھلا ہو سکتے ہیں education wise justice wise right to education right to employment fundamental article honorable fundamental article 16G کے مطابق ہر آدمی کو انڈین سیٹیزل کو یہ حق ہے دنیو دوستو میرا فون 9872468540 institute کا نام بابا دیب سیگھن ڈالی institute of medical technical جل ساند روٹ کمل کلون دلی نمبر چار پتیاب پنجاب یہ 60 km دور چندی گر سے 60 km امبالا سے 250 km امری سر اور ڈلی سے دنیو دوست